ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدی کی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے ایکٹیو نیوز چینل خبریں چاہے پولٹکس کی دنیا کی ہو یا پھر کھیل کود کے میدان سے جانیے اپنے فیوریٹ بولیوٹ کلاکار اور انٹرٹینمنٹس کی تمام خبریں ایکٹیو نیوز چینل مینجنگ ڈیریکٹر اور ایڈیٹر محمد امتیاز علی فر مور ڈیٹیل فن ایڈوریزمنٹ آن ڈیس چینل پلیس کانٹیکٹ آن ڈیس نمبر اور دو نوٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل سلام علیکم ناظرین ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پلواما میں ہوئے اکثریت پسندوں کے حملے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کینڈل ریلی خورمہ گڑاتہ سعیدباد چورہ سے تک کارپوریٹر جناب مرتوزہ علی کی صدارت میں نکالی گئی اور پاکستان مرداباد کے نعرے بھی لگائے گئے اس ریلی میں ایکٹیو میمبرز اور عوام کی کسیر تعداد نے شرکت کی جناب مرتوزہ علی نے میڈیا سے تفصیلات بتائی موسیقی امور ہے کے دن پلوانا میں ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کی عظم میں ہم لوگ ایک کینڈل مارچ پہلے نکالے ہیں جو تقریباً ملک پہ ایرے کے امائیم کے پریمیری پریسیڈنس ہارڈ برکرز مل کے اور یہ گورنمنٹ پرنٹنگ پرس کے سٹیٹ وینڈرز سو بھی مل کے ایک پیسفول کینڈل مارچ نکالے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ یہ کہ جو حادثہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا تھا اور ہماری حکومت تو بڑے بلنگ بام دعوے کر لی ہے کہ ہم دیش کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت دل دھیلا دینے والا واقعہ ہوا ہے ان لوگوں سے پوچھیں جس کے گھر جس میں برباد ہوئے ہیں جس کے گھر کا بچہ مرا ہے باپ مرا ہے بیٹا مرا ہے اور ہمارا ایک پرزور اپیر ہے اندرستان کی حکومت سے کہ جو جو ملڈلی کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو خاری سے خاری ایکسکلیشیاں دیا جائے اور ان کے افراد خاندان کو گورنمنٹ جاب دیا جائے جو جو اسٹیٹ کے نوجوان اس میں مرے ہیں ان سے ہماری مطالبہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے سیف نیسٹر کا کام ہے کہ ان کو ایسگریشیاں دیا جائے اور گورنمنٹ جاب میں ان کو لیا جائے موسیقی 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 موسیقی